اچھا جی ایک خبر جس نے دل دہلا دیا جس نے دل دہلا دیا اور کل سے ہیڈلائنز میں آپ سن رہے ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب حقائق اس سلسلے میں نے کسام گیا ہے We will also be talking about it with our correspondent لیکن پہلے آپ کو بتا دیں اور آپ بھی بتائیں ہمیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کدھر کیا ہوا ہوگا پنو آقل میں گیارہ افراد کو قتل کرنے کا معاملہ جو ہے اب نیا رخ اختیار کر گیا ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ نفسیاتی مریض کے ہاتھوں اپنے اہل خانہ کو قتل کیا گیا ہے اور اب اسے زمینی جھگڑے سے جوڑا جا رہا ہے ملزمان باپ بیٹوں کے بیانات میں کئی اتضاء جو ہیں وہ ڈیفرنسز آپ کو نظر آ جائیں گے اور یہ واقعہ جو ہے زمین کا جھگڑا تھا یا معاملہ کچھ اور ہے اب تک تو ابھیسی حتمی وجہ سامنے نہیں آسکی it's too early to say that پولیس سبتیش پہ لگی ہے اور واقعہ کا مقدمہ جو ہے وہ درج بھی کر لیا گیا ہے جس میں دہشتگردی کی تفاعت بھی شامل کی گئی ہیں لڑکوں کے والد ملزم بہاب اللہ نے پولیس کو بتایا کہ بی بی اور بیٹی کو اس نے خود قتل کیا دیگر نو افراد کو اس کے بڑے بیٹے کلیم اللہ نے قتل کیا imagine یہ کیا بتایا جا رہا ہے کلیم اللہ نے بھی نو افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے تیسرے ملزم بیٹے حزباللہ کے مطابق زمین کا جھگرہ چل رہا تھا مخالفین پر الزام لگانے کے لیے اپنے گھر والوں کو قتل کر دیا قتل برامد ہو گیا ہے یہاں سے اور جو ملزم میں ہم نے اس کو بھی ارسٹ کر لیا ہے اس کے چار بیٹے ہیں جو بھی اس کے ساتھ تھے جو کہ یہاں سے نکل کے یہ گھوٹکی کی طرف یہ چلے گئے تھے عادلپر علاقہ ہے گھوٹکی کا وہاں سے ہم نے اس کو اس کرشداروں کے گھروں سے ہم اٹھا کے لے کے ہیں اور اسی جگہ ساتھ ہی ہمارا ایک روم ہے جہاں سے ہمیں جو ڈریگر ہے جو استعمال ہوا ہے اس سلٹرنگ میں اور مرڈر میں وہ ہمیں ریکوور ہوا ہے مجھے تو دیکھ کے خطرناک لگ رہے ہیں سارے کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی ایشو تھا یہ ویری مچ ہوش میں یہ ڈیوائس کیا گیا تھا پلاننگ کی گئی تھی ملزم کے چھوٹے بیٹے کا کہنا ہے کہ واردات کے بعد والد اور چاروں بھائی گھوٹکی چلے گئے اور والد اسے بھی قتل کرنا چاہتے تھے چھوٹے والے کو بھی یعنی قتل کرنا چاہتے تھے لیکن جب ان کا ساتھ دینے کا کہا تو اسے چھوڑ دیا گیا اور یاسر فاروقی نے ہمیں جوئن کیا ہمارے کورسپونڈنٹ ہے یاسر کیا معاملہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اکل دنگ رہ جاتی ہے نا کہ کوئی اپنے ہی گھر والوں کو جس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں کیسے مار دیا دیکھیں گزشتہ روز تک تو یہ صورتال سامنے آ رہی تھی جو اینی شاہدین تھے اینی اہلے علاقہ تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اور اس نے یہ قتل کیا اور یہ بیٹوں کے ساتھ فرار ہو گیا ہے لیکن جب بیٹوں نے اپنے بیانات دیئے انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا مخالفین کو پھسانا چاہتے تھے یہ تمام قتل کر کے وہ الزام مخالفین پہ لگانا چاہتے تھے اور جب وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے ابتدا میں پولس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تمام افراد نے شروع میں یہی بیان دیا تھا کہ یہ ہمارے مخالفین نے قتل کیے ہیں اور ہم اس خوف سے گھر سے فرار ہو کے گھوٹ کی چلے گئے تھے کہ ہمیں بھی قتل نہ کر دیا جائے لیکن جب ہر پہلو سے تفتیش ہوئی اور وہاں پہ جو شواہد اکھٹے کیے گئے اہلِ علاقہ سے پتا کیا گیا تو وہاں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوا تھا اگر کسی نے حملہ کیا تھا ہر پہلو سے روخ ہو رہی تھی پھر ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا سب سے پہلے مرکزی ملزم نے اس بات کو مانا کہ میرا اپنے بھائیوں کے ساتھ تنازہ تھا چار اس کے بیٹے شامل تھے جس میں بڑے بیٹے نے تو سب کو قتل کیا یہ جو لڑکوں نے قتل کیا یہ لڑکے جو تھے بیٹے سارے میرٹ تھے تو انہوں نے اپنی فیملیز کو بھی مارا مارا کس کو دیکھیں یہ مرکزی ملزم وہاب اللہ کا پورا خاندان تھا مرکزی ملزم جو ہے اس کی اپنی بیوی اس کی اپنی چار بیٹیاں اس کے اپنے تین کم سن بچے اس کا جو دوسرا بیٹا تھا حبیب اللہ اس کی بیوی اور اس کا پوتا اور پوتی یہ گیارہ افراد توٹل اس کے اپنے خاندان کے تھے اس نے دو افراد کا قتل کیا اپنی بیوی اور بڑی بیٹی کا جبکہ اس کا جو دوسرے بڑا بیٹا تھا اس نے باقی نو افراد کا اپنے کم سن بہن بھائیوں کا تین کم سن بہن بھائی تھے جو چھوٹے بچے تھے ان تمام کی عمریں ایک سے چال سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں جو خواتین ہیں ان کی عمریں سولہ سے بیالیس سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں جبکہ یہ جو خود ملزم ہیں ان کی عمریں دس سے اٹھائیس سال کے درمیان ہیں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کا یہ کہنا تھا یہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے تھے میں نے ان کی منت سماجت کی اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑا میں نے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جیسا آپ بولیں گے میں آپ کی خدمت کروں گا یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اس دوران والد نے مجھ سے روتے بھی یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور مجھے خواب کی تکمیل کرنی ہے ورنہ ہم پہ عذاب آئے گا لیکن باقی تین جو ملزمان ہیں جس میں مرکزی ملزم بھی ہے انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ یہ زمینی تنادہ تھا ہم مقالفین کو پھسانا چاہتے تھے دن دو بیٹوں نے بھی کیا اس وعیہ سے ہم نے اپنی گھر کی تمام خواتین جو شیئے ہیں تمام بچے جو پانچ ہیں ان کو بے دلدی کے ساتھ قتل کیا ہے آپ بتا رہے ہیں نا تو ہمارے رانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کو اپنے بھتیجوں کو اپنے ماں کو اپنی بہنوں کو کوئی کیسے مار سکتا ہے یہ کتنی زمین تھی ہے اور یہ ذرا اس حوالے سے یہ جو تنازہ تھا اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کیا ان کی دشمنی چل رہی تھی پہلے سے بھی دیکھیں جو مرکزی ملزم ہے وہاب اللہ دیکھیں جو مرکزی ملزم ہے وہاب اللہ اس نے دو ہزار گیارہ میں اپنے بڑے بھائی جو کہ ساٹھ سے پیسٹ سال کے درمیان تھے انہیں بھی فائرنگ کر کے قتل کیا تھا اس جرم میں وہ جیل بھی گیا تھا اس کیس میں ان کا بھتیجہ مدعی تھا لیکن ہی آپس میں رشتہ داری تھی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا معافی تلافی ہو گئی تھی اور اس کو زمانت پر رہا کر آکے ہیدراباد کے نصیاتی اسپتال بھیجا گیا تھا جہاں یہ چھ ماہ تک زیر علاج رہا تھا بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عدویات بھی لیتا رہا ہے اس حوالے سے اہل علاقہ سے بھی گزشتر ہوتا ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کا اپنے گھر والوں سے اکثر جھگڑا رہتا تھا آج جیو یہ مقدمہ دج ہوا ہے رات کو یہ جو مرکزی ملزم کی بہو ہے اس کے بھائی کی مدیت میں دج ہوا ہے اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہماری بہن بتاتی رہتی تھی کہ مرکزی ملزم کا اکثر اپنے گھر میں جھگڑا رہتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض ہے آپس میں وہ جھگڑتا رہتا ہے تو بیٹے تو بیٹے تو مریض نہیں تھے اگر باپ کو مان بھی لے نفسیاتی مریض تو بیٹے تو نہیں دھیں مریض بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا یاسف فاروقی کیوں آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آگی کہ وہ بندے کی جو شکل نظر آ رہی ہے جو باپ ہے جو رنگ لیڈر ہے اس رکھ میں کہہ دوں اس کے دماغ میں کوئی فطور چلا ہے اور اس نے ساروں کو پہلے اپنے بھائی کو مار چکا ہے کتنے سال پہلے اس کے لیے وہ جیل بھی جا چکا ہے ہاں کنوینی ان کے جیل سے نکل کے نفسیاتی ایشو ہو گیا یہ قفل کے ملزم اس طرح کیسے زبانت پر چھوڑ جاتے ہیں اور کوئی نظام نہیں ہے کہ ان کی منٹل ہیلتھ اگر تو اس کو مان بھی لیں کہ ان کی منٹل ہیلتھ کو چیک کر کے پھر کسی بھی ملزم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس کو باہر چھوڑا جا سکتا ہے یا باہر جا کے وہ یہ کرے گا جو اس نے کیا اور منٹل ہیلتھ تو آف ہوگی نا جو ایسی پلاننگ کر کے سب کچھ کر لیں تو لہٰذا اس طرح ماف کیا جائے کہ یہ پاگل کوئی ایسا سین نہیں ہے اور عبداللہ جب تک ہمارے نظام میں یہ مافی اطلافی رفا دفا یہ ساری ٹرمنالوجی اور یہ گند یوز ہوگا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور ساری خواتین ڈسپینسیبل تو ہوتی ہیں نا ڈسپوزیبل مار دو ساروں کو تو دس اس وٹ دی آف ڈان شکلوں پہ نظر آ رہا تھا ان کے